یہ اس لئے کبھی میں نہیں ہوتے ہیں کہ واجبات سے آگے بڑھ گئے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مستحبات اصولاً اپنا فائدہ دے ہی اس وقت پاتے ہیں جب واجبات سارے کے سارے انجام دی جا چکے ہوں میں نے اکثر ایک اگزامپل دی ہے واجبات وہ مستحبات کے حوالے سے دو منٹ میں اس مثال کے دورہ دو تاکہ وہ بات جہنے پہلی بردہ کلیر ہو جائے فرس کلاب کسی جگہ شادی کے کھانے میں جاتے ہیں بہترین کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے اچھا آپ اس کھانے میں میں اگزامپل دے رہا ہوں تین طرح کے کھانے رکھے جائیں آپ کے سامنے ایک مرتبہ جاتے ہیں ایسی جگہ جہاں کھانا رکھا جاتا ہے آپ کے سامنے فرس کلے بریانی لیکن ایسی بریانی ہے کہ واقعاً بہترین بریانی اور مجھے نہیں پتا کیا ریڈ چلتے ہیں بریانی کے فرس کلے پانچ سارے والی پلیٹ بہترین بریانی کی پلیٹ لیکن اس کے ساتھ نہ رائتہ رکھا ہوا ہے نہ سلات رکھی ہوئی ہے نہ کولڈرنگ آپ کو دی گئی نہ پانی دیا گیا اس سے بریانی دے دیں ایک ایسی دعوت میں جاتے ہیں کہ جہاں پر پانچ سو والی بریانی نہیں ہیں بریانی ہے مثلا دو ڈائیسو والی لیکن اس کے ساتھ سلات بھی ہے رائتہ بھی ہے کولڈرنگ بھی ہے تھوڑا دائی بھی رکھا ہوا ہے کوئی لیمو شمو بھی ہے کچھ ایسی چیزیں ساتھ گئی بہترین والی وہ بھی اور مل ملا کہ اس کی پوری کھانے کی حمد بن جائے گی مثلا تین ساڑھے تین سو روپے فرس کل آپ مجھے بتائیں ان دونوں جگہ میں آپ کو پانچ سی کھانا چھا لگے گا وہ پانچ سو والی بریانی نہیں چھے لگے گی یا ساڑھے تین سو والی چھے لگے گی انتہائی فطری سی چیزیں گے ساڑھے تین سو والی چھے لگے گی لیکن اگر آپ تیسی دعوت میں جائیں جہاں پر بریانی جام کی چیزیں نہ ہو سالات رکھاؤ رہتہ رکھاؤ بوتل رکھیو یہی پیلو تو یہ سالات رہتہ جائے نا مستحبات ہے یہ اسی وقت کار آمد ہے جب واجبات بریانی موجود ہو صرف واجبات سے کام چل جائے گا وہ جو پہلی دعوت تھی لیکن صرف مستحبات سے کام نہیں چلے گا یہ مستحبات کام ہے بلکہ مستحبات کی جو بہت ایک امپورٹنٹ فائدہ ہے روایتوں کے اندر وہ یہی بتایا گیا ہے کہ مستحبات ترحقیقت ایسی چیزیں ہیں جو واجبات کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں واجبات کے نقائز کو دور کر دیتے ہیں واجبات کو فائن ٹیون کر دیتے ہیں واجبات کو فائنل تچیز دے دیتے ہیں تو واجبات کو میں اس نہیں کرنا ہے صدقہ اور استغفار ازرین اگر میں باقتہ جب اس لیکچر کے لئے تیاری کر رہا تھا تو میں نے باقتہ ٹائم لکھے ہیں اپنے پاس مثلا ایک روایت ہے استغفار کے حوالے سے کہ کہا گیا کہ اس مہینے کے اندر انسان روزانہ ستر مرتبہ استغفار اللہ ربی واتو بہلے پڑے استغفار اللہ واسعلہ الطوبہ استغفار اللہ واسعلہ الطوبہ روزانہ ستر مرتبہ میں نے باقتہ کلکولیشن کی جو ایوریش میرے پاس ٹائم آیا ہے آپ جا کے گھر جا کے چیک کر سکتے ہیں ایک مرتبہ یہ ذکر پڑھنا استغفار اللہ واسعلہ الطوبہ اس میں دو سیکنڈ لگتے ہیں دو سے سوا دو سیکنڈ ستر مرتبہ کا مطلب ہے ایک سو چالیس سیکنڈ ہے ایک سو چالیس سیکنڈ کا مطلب ہے کہ دو منٹ اور بیس سیکنڈ آپ دہ در ڈھائی منٹ سمجھ لیں یعنی اگر روزہ رکھنے کے بعد روزہ میں آپ کو کچھ کرنا تو نہیں بھوکا بیسا رہنا ہے باقید آپ کے سارے کام ویسے آلیڈی ہو رہے ہیں اب اگر آپ امام کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولا میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تین منٹ کی عبادت ایکسٹر کرنا چاہتا ہوں رجب شابان کے مہینے میں روزہ نہ تین منٹ دینے کو تیار ہوں امام کہیں ٹھیک ہے ستر مرتبہ استغفر اللہ پڑھ تین منٹ کے اندر تمہارا ستر مرتبہ استغفر اللہ ہو جائے گا اور تمہیں بہترین ثواب مل جائے گا بہترین ثواب اور حضرت اگرانی امانداری سے بتا یہ ہمیں سے کون ایسا ہے چاہے پیدل کام پہ جانے والا چاہے سائیکل موٹر سائیکل پہ جانے والا چاہے گاڑی میں جانے والا چاہے بس میں جانے والا چاہے میری بس میں جانے والا چاہے رکشہ میں جانے والا جس کو تین منٹ نہیں ملتے ہیں کام پر جانے کے لئے اور ان تین منٹ میں ہم ہر طرح کا کام کرنے کو تیار ہیں شابان کے مہینے میں اسی بات کو اپنا طریقہ بنا لیں کہ بابا تین منٹ لگیں گے استغفر اللہ و اسعلو الطوبہ ایک چھوٹا سا جملہ یہ کمیونٹی ویل فیر والوں نے یہ کتاب چھپا یہ چھوٹی زی جس میں ماہ شابان کی فضیلت اور عامال ہیں